موسیقی پچھلے لیکچر میں ہم نے کیمرہ ٹریکنگ کے اوپر بات کی تھی اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے 3D کیمرہ ٹریک کر کے تھو اپنے شوٹ کو جو کہ اس میں مومنٹ تھی اس کو انیلائز کیا اور اس کی مومنٹ کے حساب سے ہم نے اپنے 3D ایلیمنٹس ڈالے ٹیکس ڈالا اور ہم نے ساتھ میں کریکٹر ڈالا ابھی بھی جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ تقریباً اس سے ریلیٹیڈ ہی ہے لیکن اس پہ ہم کیا کریں گے تھوڑی سی ٹیکنیک ڈیفرنٹ ہوگی ہم اس میں اس موشن کو ٹریک کریں گے اور ہم اگزیکٹلی اس کو وہ ٹریکنگ پاتھ دیں گے کہ کہاں سے اس نے کس پوائنٹ کو ٹریک کرنا ہے اور جہاں جہاں اس کی مومنٹ ہوگی آپ کا سوٹویر اس کو خود ہی انیلائز کر کے خود ہی اس کو آٹومیٹکٹی ٹریک کرے گا آپ کی کوئی مومنٹ ہوگی جو آپ کی جو اوبجیکٹ ہے اس کی جو مومنٹ ہوگی اس کے حساب سی ٹریک کر کے اس کے ساتھ آپ ایک سپورٹنگ اوبجیکٹ، اینیمیشن، کوئی بھی ایسٹ اٹیج کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اس کو لنک کر کے پھر اس کی پوری موشن کو ٹریک کر کے ایک فائنل چیز نکال سکتے ہیں یہ کس طریقے سے ہوتی ہے کیا کیا چیزیں اس میں انوالو ہیں آئیے اس کو ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ایک فوٹیج موجود ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واک ہے اس میں مومنٹ ہے اس میں ایک موبائل پر ٹریکسنگ ہو رہی ہے اور ہم نے اس وقت موشن کو ٹریک کرنا ہے تو ہم اس وقت ایک کام کریں گے کہ ہم اس کے ساتھ اس موبائل کی موشن کے ساتھ بسکلی ہم اپنا ایک ٹیکسٹ وینڈو یا پھر ایک ایلیمنٹ ایڈ کریں گے اور ہم بسکلی اسی کو ہی ٹریک کریں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک ٹریکنگ پوائنٹ ایڈ کرنا ہوگا تو ہم اپنے ٹریکر میں ہی جائیں گے اگر آپ کے بس ٹریکر نہ آ رہا ہو آپ یہاں پر وینڈو میں جا کے ٹریکر پر کلک کر سکتے ہیں اور فردر اس کے بعد آپ اس لئے کو سیلیکٹ کریں آپ کے پاس ٹریک موشن پہلے ہم نے ٹریک کیا تھا کیمرا ٹریکنگ کے لئے اب ہم موشن کو ٹریک کرنے لگے ہیں تو ہم ٹریک موشن پر کلک کریں گے اور آپ کے پاس ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک آپ کے پاس ہی باکس آ رہا ہے اور اس کے اندر ایک اور باکس ہے تو بیسکلی یہ وہ باکس ہے کہ اس کو آپ جہاں پر الائن کریں گے جس کے ساتھ آپ اس کو اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ یہ ٹریک کرے گا اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے موف کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم اس کے موبائل کے پاس یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اگزیکٹلی ہم ایک پوائنٹ یہاں پہ کر لیتے ہیں میبی ہم اس کو یہاں پہ جا کے ڈراب کرتے ہیں اس وقت میرے پاس جو اس کو ہم فٹ کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹریکنگ کا پوائنٹ تھا جو باکس بن رہا تھا وہ آپ کے پاس یہاں پر اٹیچ ہے اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہاں پوائنٹ ہے تھوڑا سا ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو ایڈیا مل جائے گا اور ہم ان کو یہاں سے تھوڑا سا اس طرح سے ہم یہاں پر ایڈجسٹ کر لیں گے اس کو ہم فٹ ٹو سکرین کرتے ہیں ہمارواز انیلائز کی اوپشن موجود ہے اور یہاں پر ہم جب انیلائز فور پر کلک کریں گے تو یہ فریم بائی فریم اس کو انیلائز کرنا شروع ہو جائے گا اور جہاں پر اس کی مومنٹ ہوگی کیونکہ ایک پوائنٹ وہ پکڑ چکا ہے مین ٹریکنگ پوائنٹ اور اس کے بعد جہاں مومنٹ ہوگی وہ اس کو خود ہی سمارٹلی فریم بائی فریم انیلائز کر کے کی فریمز ایڈ کرتا جائے گا مومنٹ کی اور جب یہ اس کو انیلائز کر رہا ہوتا ہے یہاں سے فریم بائی فریم تو آپ کہیں اور کلک نہ کریں آپ اس کو خود ہی انیلائز کرنے دیں اور اس نے اس کو ان تک اس وقت انیلائز کر دیا ہے اگر میں اس کو جسٹ آپ کو کوئی کلی دیکھوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس یہ ایک ایک پوائنٹ ایک ایک کی فریم ایڈ ہے اور جہاں جہاں آپ کا یہ موم ہو رہا ہے فون اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ٹریکنگ پوائنٹ موم ہو رہا ہے بعض دفعہ تھوڑا سا یہ اپنی پوائنٹ کو لوس کر جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس کو ٹریک کر رہے ہوں تو آپ کے پاس جو پوائنٹ سے جو باہر والا باکس ہے اس کو آپ تھوڑا سا بڑا رکھ لیں تاکہ آپ کو وہ ایڈیا ڈیفائن ہو جائے گا کہ وہ اس کے باہر نہیں جائے گا ہم نے اس کی موشن تو ٹریک کر لیے اب اس کے ساتھ ہم اپنا ایک 3D ایلیمنٹ اٹیچ کرتے ہیں جو کہ اس موومنٹ کے ساتھ ہی اس کو فالو کرے گا میرے پاس یہاں پر آپ چاہیں تو اپنا کچھ بھی ڈراؤ کر لیں اس وقت میرے پاس ایک بنا بنایا وہ موجود ہے جو کہ اس طرح سے موبائل کی ٹیکسٹنگ کو بہتر طریقے سے آپ دکھا سکتے ہیں تو اس کو میں اگر چاہوں تو اس کے ساتھ کمپوزیشن میں یہاں پر نیچے رکھ لوں اور فردر میرے پاس یہاں پر یہ آپشن موجود ہے اس کو ہم اوپر رکھ لیں گے تاکہ یہ ہمارے پاس visible رہے scale سے ہم اس کو تھوڑا سا بڑھا لیں آپ کوئی چیز اس طرح کی رکھ سکتے ہیں جو اور آپ چاہیں تو یہاں پر کچھ scratch سے create بھی کر سکتے ہیں تو بہرہ سے اسی فائل میں جائیں گے ہم جس کو ہم نے ابھی track کیا تھا جو کہ اس second layer میں ہے آپ کے پاس اور یہاں سے ہم اس کو edit target پر click کریں گے آپ یہ دیکھ لیجے گا کہ کمپوزیشن میں تو کام ہو رہا ہے لیکن جتنا بھی motion track وہ ہے اس نے اس کو ساتھ اس فائل کو separately کیا ہے تو آپ کو کمپوزیشن کے علاوہ اس پر جانا پڑے گا اس کو ہم یہاں سے select کریں گے اس کو ہم یہاں سے ok کریں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پر اس کو apply پر click کرنا ہوگا آپ سا ہی dimension پوچھ رہے ہیں x and y اس کو ہم یہی رہنے دیتے ہیں ok کریں گے اور اگر اب ہم اس کو play کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو box تھا وہ بلکل اس کے ساتھ ہی move ہو رہا ہے اور اگر اب آپ اس کو اس کی position change کریں گے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ بیسیکلی یہ اس وقت position کو ہی اس نے اس کو animate کیا ہے اور جتنے آپ کو frame نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک ایک frame پر یہ اس وقت move ہو رہا ہے اس وقت اگر آپ اس کو move کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بعد best option ہے کہ آپ اس کے anchor point سے اس کو کہیں پر اس کی position x اور y axis پر adjust کر لیں کیونکہ ادھر آپ کا key frame add نہیں ہے تو اگر میں اس کو اس طرف place کر لوں اور اب میں اس کو play کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جہاں جہاں پر phone move ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کا یہ box بھی move ہو رہا ہے اور further آپ یہاں پر اس box یہاں پر کچھ بھی لکھیں گے تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ move ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ یہ track تو اس کے ساتھ اچھا ہو چکا ہے چلیں ہم اس میں کچھ اور بھی چیز try کرتے ہیں ہم اس کے اوپر text بھی لکھ کے دیکھتے ہیں اور یہاں پر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کو جو ہمارے پاس یہ png یہ والی چلے ایر تھی اس کو ہم اگر right click کریں pre compose کر لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک sub sequence ایک آپ کے پاس بن جائے گا اور آپ کے پاس اس شکل میں آ گیا اس کو میں double click کروں گا تو یہ میرے پاس ایک new composition کے طور پر treat ہوگا الگ سے میرے پاس یہاں پر یہ کھل چکا ہے اور یہاں پر میں چاہوں تو اپنا text add کر لوں اور جو بھی آپ نے یہاں پر بات لکھنی ہے اور اس کو آپ اس box کے اندر adjust کر لیں فردر آپ چاہیں تو اس کا وہی font جو بھی آپ نے رکھنا ہے اور جس طریقے سے بھی آپ کو اس کی positioning چاہیے آپ کی اس کی alignment آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی composition میں جا کے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے pre compose layer کے اندر لکھا تھا وہ already اس میں لکھا آ رہا ہے اور already وہ اس کو motion track کر چکا ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس اسی طرح سے یہ movement آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر اگر آپ text کو بھی کوئی animate کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی چیز بنائیں گے آپ اس میں بھی بنا سکتے تھے یا پھر آپ باہر سے import کریں گے تو آپ اس کی resolution بہتر لے کر آئیے گا تاکہ وہ اس طرح سے pixelate نہ ہو تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں even کہ یہ جو آپ کا box تھا یہ بھی آپ اس کی اگر scale کو animate کریں اور ہم میں بھی 5 frame پہ جا کے ایک اور keyframe add کرتے ہیں اور پہلے keyframe کو ہم اس کی scale 0 کر دیتے ہیں اس وقت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے پاس آپ اس کو بہتر animate کر سکتے ہیں آپ اس کو anchor point adjust کر کے جہاں سے آپ کو یہاں سے ان کرنا ہو تاہاں سے anchor point یہاں سے کر لیتے ہیں ہم اس کو easy ease یا پھر ease in کر کے بھی تھوڑا سا animation دیکھ سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں اور یہ keyframe اگر آپ چاہتے ہیں کہ شروع میں آپ کا treatment کچھ اس طرح سے ہے کہ میبھی پہلے آپ نے کچھ اس کو walk کرانا ہے بعد میں ان کرنا ہے تو یہ آپ اس کو چاہتے ہیں تو آگے سے بھی لے کر آ سکتے تھے اور جو اس کی tracking ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ساتھ ویسے ہی move ہو رہا ہے اور اب further اس میں ایک text کی layer ختم کر کے پھر second text کی layer جس طرح سے بھی آپ کا طریقہ ہے آپ اس کو اس کو لے کے چل سکتے تھے اور اس طرح ہم نے camera tracking کے بعد پھر ہم نے motion tracking کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے ایک point دیکھے جو کہ motion track point تھا اس کے mobile کو دیکھے ہم نے باقی جو box لگایا اس کے اوپر اور اس کے ساتھ اپنے text بھی اس میں add کیا تو technique سمجھنے والی بات ہے کہ اس طریقے سے step by step آپ نے کام کرنا ہے اور آپ اس میں اس text کے علاوہ اس box کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ add کر سکتے ہیں کوئی بھی element اکثر ہم نے filmوں میں دیکھا ہے کوئی target کا یا بہت ساری لوگ ہیں تو میبھی اس کے اوپر کوئی target کسی کو آپ نے highlight کرنا ہے کوئی proper animation ہے کسی کا نام لکھا رہا ہے کچھ اور ہے تو بے تہاشا options آپ اس میں لگا کے explore کر سکتے ہیں جتنی آپ اس کی practice کریں گے اتنا آپ کے لیے یہ آسان ہوتا جائے گا آپ اس کی practice کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو next lectures ہیں اس میں اور چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے موسیقی